اور یہ صرف اور صرف ملٹری آپریشن نہیں ہے یہ بہت بڑی آپ سمجھ لیں ایک سٹرگل ہے جو شروع ہونے والی ہے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران کان کی ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس ملٹری آپریشن کو رد کرتے ہیں چینی وزیر نے پاک چین دوستی کو ناقابل شکست قرار دے دیا پاک چین مشترے کا مشاورتی اجلاس سے لیو جیان شاوک کا خطاب بولے ترقی کے اہداف کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے آپ نے ذکر کیا پچھلے پانچ سالوں میں ستران چائنیز مارے کے ہیں جس میں دو خواتین بھی ہیں میئر کراچی مردزا وہاہب کا کہنا ہے کہ اگر وہ ڈکٹیٹر ہوتے تو جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمنز کو تان کرتے اور کیوں کہ ایک نیشنل ایکشن پلان دوزار چودہ میں پاکستان میں بنایا گیا تھا جب اے پی ایس میں ٹی ٹی پی نے حملے کیے نمسکار دوستو دوستو پاکستان کی فوج نے ڈالر کماننے کے لیے ایک آپریسن لانچ تو کیا ہے لیکن پوری طریقہ سے وہ آپریسن حیل ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے کیونکہ کے پی کے لوگ پاکستان کی فوج کی خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں ان کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ وہ کھیور پکتھون کا میں بلکل بھی آپریسن نہیں ہونے دیں گے جس طرح سے پاکستان کی فوج پوری کوسس کر رہی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کود لایا جائے لیکن پاکستان کے کچھ لوگ پاکستان کی فوج کی سب چار سمجھ چکے یہی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں کھڑا پروفیسر کراچھ کے اور ابھی جو واقعہ انجنیرز کا ہوا تھا مارچ میں اور تیرہ پاکستانی بھی اس میں مارے گئے تھے بچارے تو اس حوالے سے یہ بڑی سیریس بات ہے اور وہ چائنیز کو کنسرن جائز ہے صرف چائنہ کا نہیں ہے ایراب انویسٹرز بھی آئیں گے امریکن بھی اگر ہوں مغرب کے بھی ہوں اگر آپ کو اپنی ذاتی جان و مال پر خطرہ ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا اور دوسرا جو میسیج دیا چائنیز نوملی مداخلت نہیں کرتے اور انہیں مشروع یہ دیا اور یہ بات پچھتے سال میں چائنہ گیا تھا شہد آپ کے پروگرام میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ چائنیز نے یہ بات کی میں نے نام نہیں لیا تھا کہ چائنیز کی عادت نے کہا کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں یعنی سیاسی قائدین کو ہیلنگ ٹاچ ہیلنگ ٹاچ بالکل دست شفا یاد ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپس میں مل بیٹھیں ورنہ یہ حالات ٹھیک نہیں کہا اور ہم ایز اپرینڈ آف پاکستان وہ کہہ رہے ہیں اور یہی بات ہمیں سعودی عربیہ والے کہتے ہیں یہی بات یوئی والے پہ کہتے ہیں اور یہی بات ہمارے مغربی دوست کہتے ہیں اگر مخلص دوست ہیں وہ چاہتے ہیں تو یہ اوورال میں سمجھتا ہوں کہ گلاس ہے ہافل پوزیٹیو بات ہے لیکن اب دو بول ہے ناکھ ہورٹ کہ پاکستانی قیادت وہ کس طرح ہنگل کرتی چاہے یا حضب اختلاف ہو یا حضب اقتدار ہو دونوں میں ذمہ داری ہے سی پیک کو لے کر اس میں کرتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے آپ کی بیروکرسی is very powerful یہ منسٹرز تو صرف ربر سٹیمپ ہوتے ہیں میں خود منسٹر رہا ہوں ہمارے زمانے میں تو ہم سٹرونگ منسٹرز تھے لیکن آج کل ڈیلے ڈالے منسٹرز ہیں جو بیورکرنٹس کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ لال فیتہ اتنا لمبا ہو گیا ہے اتنا مضبوط ہو گیا اس کو کٹنا ہی مشکل ہے 37 ڈیفرنٹ رولز ریگولیشنز نو سیز لاوز ہیں آپ کے انویسٹمنٹ کے لیے 37 وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور مقامی تو آپ ان کو کروز کر کے اور ہم نے بادہ کیا کیا تھا دس سال پہلے ون ونڈو آپریشن جو دبائی میں ہے جو چائنا میں ہے جو کسی اور ملک میں جہاں ترقی ہو رہی ہے وہ ہے ایکسپ پاکستان افکرس تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رکاوٹے پہر آپ دور ہوں گی ساری ہونی چاہیے یہ کوئی باہر سے تو نہیں آیا نا سٹریٹیجیک انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل اس کے منڈیٹ میں یہی تھا پرائم نیسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں تو کرتے کیوں نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ جو پرائم نیسٹر نے دورہ کی آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ایک بڑا ایک نیگٹیف پروپیگنڈا بھی ہمیں دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پر بھی ویسے بھی وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا بے بنیاد تھا یہ بہت کامیاب دورہ تھا بڑا اہم دورہ تھا اور میں یہ اس حد تک کہوں گا تاریخی دورہ تھا اور میں چائنہ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں باقی لوگوں سے زیادہ شاہد اس میں جو آرمی چیف کی پریزنس بڑی امپورٹن تھے جنرل آسے منیر جب اس میٹنگ میں تھے صدر شی جن پنگ کے ساتھ وہ ایک میسیج تھا چائنیز قیادت کو کہ جی ہم جو پاکستان کی مصلحہ فاج ہیں ہم گیرانٹور ہیں سی پیک کے سیکیورٹی کے اور پولیسی کانٹینویٹی کے بھی پولیسی کانٹینویٹی یہ نہیں کہ یہ دو مینے چھ مینے سال کے بعد تبدیل ہو جائے گا چائنہ کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کم بوٹ میں چاہے اور کوئی تبدیلی آ جائے یقین نہیں آنیا تو آپ کو پتہ ہے آسف باجوا صاحب جب وہ تھے یہ زیادہ میں سنجھ آسف باجوا کی تھوڑی سی قبلہ درست نہیں تھا ان کا کلیر ہے موجودہ فوجی قیادت کی سٹریڈیجک کلیرٹی ہے کشمیر، انڈیا اور چائنہ اچھا امریکہ کے کنسرنز ہمارے لیے بودر نہیں ہم نہیں کرتے سی پیک کو لے کر دیکھیں نے کنسرنز پہلے بھی تھے وہ کہتے تھے نیوکلی بوم نہ بنائے ہم نے بنا لیا وہ کہتے تھے چین سے دوستی نہ کریں فیلڈ ماشی اللہ یوب خان تھے وہ امریکہ کے بڑے قریب تھے زلفقار علی بھٹو ان کے فورن منسٹر سے ہم نے بنایا اور مجھے یاد ہے میں اس کو جنرلسٹا جیسے اب آپ بھی ہیں ماشاءاللہ سٹرونگ جنرلسٹ تو جنرلزیا کا دور تھا آئی وز ایڈیٹر آف دے مسلم ہم نے پریزیڈنٹ سید علی خامنائی کو پاکستان بلایا نائنٹین ایٹیز کی بات کروں حالانکہ ہم افغان جہاد میں امریکہ کے پارٹنر تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایران ہمارا ہمسایہ ہے تو ہم جب ریڈ لائن ہمارے لیے ہوتی ہے قومی مفاد ہم سٹینڈ لیتے ہیں چاہے خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے وہ کوئی پریشر کتنا تھا نیوکلئر دواکہ نہ کریں وہ نے کر دیا لیکن آج تو آئی ایم ایف کا پریشر تب سے کہیں زیادہ ہے آج ہم ڈر گئے ہیں میرے خلال میں زیادہ ہمارے زیادہ نیوکلئر پاور بن گئے ہیں ہم لوگ بھی ڈر گئے ہیں لیکن خوف زیادہ آگیا خوف زیادہ آگیا قیادت کی بات کر رہا ہوں میں عوام میں نہیں ہے عوام دبانگے ہیں آپ لوگ میڈیا والے دبانگے ہیں نہیں ہمیں ڈرائے تو چاہتا ہے نا کہ اکانومی ڈاونکال ہو گیا آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈریں یا ڈریں وہ تو it's how you take the pressure mentally جیسے ایک کرکٹ ٹیم ہے وہ پریشر میں آجاتی ہے نفسیات کے حالانگے کرکٹ نفسیاتی جنگ ہوتی ہے you lose the battle in the mind آپ کو کوئی دبائیو کہے یہ سوال نہ پوچھیں آپ کیونکہ میں پوچھوں گی میں تو پوچھوں گی تو پھر اس کا مطلب آپ نے وہ پریشر رجیکٹ کر دیا ہمیں کہتے تھے اس کو سنسرشپ سے زیاو لکس آپ کا دور تھا یہ نہ کریں وہ نہ کریں کچھ باتیں مانتے بھی تھے کچھ نہیں مانتے تھے یہ ماننا یا نہ ماننا آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی قیادت کے زیادہ ہاتھ میں ہوتا ہے یا آپ کی فوج کے ہاتھ میں دونوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور میں دیکھا کہ قید دور دونوں سٹینرڈ لے لیتے ہیں اور قید دور دونوں یرک بھی جاتے ہیں آجاتے ہیں دونوں دھیلے پڑ جاتے ہیں دونوں دھیلے پڑ جاتے ہیں ماضی میں میں دیکھا کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے ہمارے لوگ اس معاملے میں اب نہیں پڑیں گے اب نہیں پڑھیں میں diss Marriage ان میں ہے وہ strategic clarity اور اس کے بعد پیکس کمیٹیز بنی بہرحال امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر اور آرمی چیف نے تمام جو صوبےوں کے چیف منیسٹرز ہیں اور تمام جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا اور بلا کے ان کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کیا کہ آپریشن عظم استحکام ہے کیا بیسیکلی آپریشن عظم استحکام بیسیکلی تو دہشتگردوں کے خلاف ہے یہ پورے ملک کے اندر ہوگا اور یہ کسی ایسے خاص علاقے میں نہیں ہوگا کسی خاص صوبے میں نہیں ہوگا کسی خاص سٹیٹ میں نہیں ہوگا اور جہاں جہاں دہشتگرد ہوں گے وہ پنجاب میں ہوں بلوچستان میں ہوں سندھ میں ہوں خیبر پختونخواہ میں ہوں گرگت پلتستان میں ہوں بھلکہ کشمیر کی اندر ہوں ان کو ختم کیا چاہے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی ساری کی ساری قوم اکٹھی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو جسے وہ کہیں گے نا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اب سیکیورٹی فورسیز جو ہے اس کی کپیبیلٹی بڑھنی ہے اس کی کپیسٹی بڑھنی ہے انٹیلیجنس جو بیس اپریشن ہے اگر وہ ہونے ہیں اس کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹا چاہیے فرینزک کی بہترین سہولیات چاہیے بائیو میٹرک کا جو ہے وہ داشتگردوں کو پکڑ کے جب ان کا بائیو میٹرک کیے جاتے ہیں ان کی ڈیٹ باڈیز کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون شخص تھا کہاں سے تھا کیا یہ ریفیوجی تھا کیا یہ پاکستانی تھا مطلب ایک بڑے پہ مانے پہ اربور پہ جائیں اور اب تو ساری دنیا پاکستان کو چھوڑ کے چلی گی یہ افغانستان جو ہے اور دوسری طرف سے پاکستان نے ڈیپلماتک ایکٹیوٹیز کا بھی سہارا لیتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیونکہ آپ پاکستان نون پرمنٹ میمبر بھی ہوگا یو این سیکیورٹی کانسل کا پاکستان کے جو امباسیڈر ہیں یو این میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا فورس کرے افغانستان کو کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے اس کو تنہا کرے اور چھوڑے لیکن سام ہو وہ نہیں چھوڑ رہے اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران حان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو کنٹرو ورشل بنایا جائے دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے اگر آپ پارلیمنٹ سے بالا والا یہ فیصلے کر لیتے ہیں تو زاری بات ہے لوگوں کے دماغوں میں کنفیوجن پیدا ہوتی ہے اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ جہاں جنہوں نے سب سے زیادہ دہشتگردی سے متاثر ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان نے نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر ایک پرسنٹ خیبر پختونخواہ کے یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ افغانستان سے ملتا ہے وہ بارڈر ان کا وہاں پہ بہت زیادہ دہشتگردی کی کاروائیوں ہوتی ہیں تو دوست جس طرح سے کے پی کے لوگوں نے ساپ سا بول دیا ہے کہ وہ کے پی کے میں بلکل بھی کوئی آپریسن نہیں کرنے دیں گے کیونکہ پاکستان کی فوج ایک بار پھر سے تالیوان کے خلاف جنگ کا نیا ماہول بنا رہی ہے جس سے پاکستان کو بھر بھر کر کے ڈالر آنگے لیکن پاکستان کی جنتہ کو یہ بلکل بھی قبول نہیں ہے کیونکہ پاکستانیوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ سے یہی کیا ہے پاکستانیوں کو بے وقب بنا کر کہ پاکستان کی فوج نے جم کر ڈالر کمائے ہیں وہ پوری طریقہ سے سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایسا کرنے میں کافی زیادہ ماہر ہے یہی کارڑکی وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فوج کے پی کے میں کوئی بھی آپریسن کرے ہیں یہی کارڑکی کے پی کے کی جنتہ پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صاحب صاحب بول دیا کہ وہ خیبر پکتھون مان ایک بھی آپریشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ طالبان کے خلاف نہیں جانا چاہتے وہ افغانستان کو اپنا حصہ مانتے یہی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف پر جہاد کر رہے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ میں یارو سے یہ کریں یہ دیا آپ چاہئے ہیں اپنے چاہئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سفیر کریں جاہن وانداماترم